اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ بیفور ہیئر دیکھیں کہ کلائنٹ کا بیفور ہیئر کیسا ہے گری کورج بھی ہے اور کلائنٹ نے پہلے کلر اور پھر کیلٹن کروانا ہے تو کلر جو ہے وہ کلائنٹ اپنا یوز کر رہی ہیں لاریل پیریس کا یہ ڈبا ہے سکس یو اور سکس یہ کلائنٹ اپنا کلر لے کر آئی ہے اور ان دونوں کلر کو ہم ایکول کونٹیٹی میں مکس کریں گے کیونکہ یہ باہر ہوتی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہمارے پاس نہیں آسکتی کلر کروانے تو یہ اپنا ایک ہی کلر جو ہے وہ روٹین میں یوز کرتی ہیں تو میں نے کہا میں آج آپ کو یہ بھی دکھاؤں کہ اگر کلائنٹ اپنا بھی روٹین میں کلر کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کے یہ کیلٹن کو فالو کر سکتا ہے یہ کام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر کے ساتھ ہم بائیو ٹینکس کی کیلٹن کریں گے بائیو ٹینکس کی کیلٹن کیونکہ ان کا بال زیادہ رف ہے اور ان کے بالوں میں جو ہے بوٹاکس کی ضرورت ہے بوٹاکس کے ساتھ جو کیلٹن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بائیو ٹینکس اور بائیو ٹینکس کی ہنڈرڈ ایمل اور تھاؤزرڈ ایمل جسٹ ٹو پیکنگز ایویلیبل ہے میڈیم میں کوئی سائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلے ہم نے گری کوریچ کا کلر لگانا ہے جیسے ہی اس کا ٹائم کمپلیٹ ہوگا اس کو واش کرانا ہے واش اس کو جو ہم کروائیں گے پہلے سادے پانی سے کلر نکالیں گے اور پھر بائیو ٹینکس کے شیمپو سے واش ہوگا ٹو ٹائمز شیمپو کریں گے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز میں بار بار دکھایا جاتا ہے کہ کیلٹن کا جو پیوریفائنگ شیمپو ہوتا ہے وہ دو دفع کیا جاتا ہے اور اگر آپ کا بال ورجن ہے اور ہارڈ اس کا کیوٹیکل ہے تو آپ شیمپو کو تین دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہے ہماری بائیو ٹینکس کی کیلٹن جتنے لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ریگولرلی دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میری چینل پر کون کون سی ویڈیوز ہیں اور کون کون سے کیلٹنز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیلٹن بہت سارے ہیں بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات آتے ہیں کہ کیلٹن سے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا کیلٹن سے ہیر فال شروع ہو جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں کیلٹن ٹریٹمنٹ ہے پروٹین ہے بالوں کے لیے جو آپ کے بال کی رفنس کو ختم کرتا ہے آپ کے بالوں کو فلر کا لک دیتا ہے آپ کے بالوں کو والیوم دیتا ہے تھکر لک دیتا ہے کیلٹن کبھی بھی اپنے بالوں میں مطلب کیلٹن کرنے سے بال نہ لاؤس ہوتے ہیں نہ ڈیمیج ہوتے ہیں یہ ایک ایسا پروٹین ہے جو ہم آپ کے بالوں کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں with blow dry and iron اگر آپ کا material مطلب professional material ہو اور کرنے والا professional ہو تو کیلٹن کبھی بھی آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرے گا ہیر لاؤس یا ہیر فال ہونا یہ ایک الگ سے بات ہے یہ کیلٹن سے نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں کیلٹن روٹس میں نہ لگتا ہے اور نہ ہی روٹس سے اس کا کوئی تعلق ہے یہ آپ کے بال جو دو موکے ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں کسی کسی کے ریبانڈنگ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ ان کو ریپیئر کرتا ہے واش کرانے کے بعد تھوڑی سی کٹنگ کٹنگ کے بعد dry اور dry کے بعد step 2 کی application کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بائیوٹینکس کی کیراتین کا جو material ہے وہ blue ہے blue ہمارا anti color ہوتا ہے copper اور red کو کٹنے کے لیے تو یہ جو انہوں نے color کروایا ہے یہ کیراتین کے بعد automatically light ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ہم blue کیراتین لگا رہے ہیں یہ ان کے بالوں کے جو pigments ہیں ان کو بھی neutral کرے گا کیراتین اکثر آپ نے دیکھی ہوگی thermal کی بائیوپلیکس کی یہ ساری ہر کیراتین کا different method ہے اب یہاں پر آپ نے اپنی client کو material لگا کے آدھا گھنٹہ shower cap اور clink sheet لگا کے wrap کر کے بالکل چھوڑ دینا ہے اس کیراتین کو آپ نے پورا time دینا ہے اور مزے کی بات یہ کیراتین تھوڑی سی different ہے کیونکہ یہ جب time complete ہوتا ہے تو یہ half wash out ہوتی ہے اب آپ آدھے گھنٹے کے بعد ان کے بالوں کا color دیکھیں کتنا change color ہو گیا کیونکہ blue ہم نے color لگایا تھا کیراتین کا تو ہر چیز کا الگ الگ effect آتا ہے اب یہ product جو آپ نے لگائی ہے اس کو آپ نے complete wash نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور 50% product آپ نے اس میں سے wash out کرنا ہے اور 50% جو product ہے وہ بالوں میں لگا رہے گا تھوڑی سی technical اس میں بائیو ٹینکس میں یہ point ہے جو آپ لوگوں نے لازمی notice کرنا ہے کہ آدھی product جو ہے وہ لگی رہے گی اور آدھی product دھل جائے گی اب اس کے بعد ہم بالوں میں کریں گے dry dry کرنے کے بعد یہ کہ جب یہ آدھی product بالوں میں لگی ہوتی ہے تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس کو dry اور blow dry کرنا تو اپنے جو ہے وہ client کا کام کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے آپ یہ مس سمجھئے گا کہ یہ بڑا آسان کام ہے ویڈیو میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا easily ہو رہا ہے وہ اتنا easily نہیں ہوتا dry کرنے کے بعد complete آپ نے اس کو blow dry کرنا ہے جیسے جیسے blow dry ہوگا بال پورا سوکھے گا آپ کو بالوں کا color دکھے گا اس کے بعد جیسے جیسے iron ہوگا پھر آپ کو بالوں کا color دکھے گا کہ color change ہوا ہے یہ جو میری keratin کی client ہے ان کا ہم نے بائیو ٹینکس کا keratin پانچ مہینے پہلے کیا تھا اس کی بھی ویڈیو میں نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے کیونکہ regularly جو client کام کروارے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کام صحیح ہے اور کیا کام غلط ہے جو لوگ سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو questions ہیں ان کو آپ clear کریں search کریں اس کے بعد جو ہے اس کو دیکھیں یہ rebonding نہیں ہے at least آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کے بالوں میں rebonding سے زیادہ safe keratin ہے ایک تو آپ کے بالوں کو straight بھی کر رہا ہے آپ کے بالوں کو repair بھی کر رہا ہے آپ کے بالوں کو butox بھی دے رہا ہے تو یہ بالوں کے لیے کیسے harmful ہو سکتا ہے ہاں آپ کہتے ہیں chemical ہے dry heat ہو رہی ہے اور جو ہے iron heat ہو رہی ہے اس سے بال damage ہوتا ہے تو دیکھیں یہ وہ procedure ہے اسی procedure سے تو ہم نے keratin بالوں کے اندر ڈالنا ہے اوپر سے کوئی چیز ڈالنے کے لیے ہمیں یہ heat وغیرہ تو دینی ہوگی اس کے بغیر بالوں کے اندر وہ keratin جائے گا نہیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ iron ہو رہا ہے iron بہت اس میں محنت لگے گی کیونکہ یہ product پانی کے ساتھ تھوڑا چکنا فیل ہوتا ہے اور چکنا فیل ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر محنت بہت لگتی ہے اور اس میں سارا کام ہی iron اور blow dry کا ہے material کے ساتھ professional ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو بار بار یہ چیز اس لیے کہتی ہوں کیونکہ practice maximum perfect جب تک آپ لوگ practice نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے کام کو perfect نہیں کر سکتے یہ بھی same day wash ہے اس کا بھی 100% straight result آتا ہے یہ آپ کے بالوں کو repair کرتی ہے biotanics thermal یہ دونوں brand جو ہے یہ prime کے ہیں اور اس میں 100 ml کی packing موجود ہے اور 1000 ml کی packing موجود ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی تیسرا size available نہیں ہے ان دونوں brands کی after care بھی موجود ہیں اور آپ ان دونوں کی brands کی after care بھی لے سکتے ہیں اچھا یہاں پر جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے request ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور bell icon کو لازمی press کریں iron کرنے کے بعد ہم بالوں کو کروائیں گے wash گیلا کریں گے یہ سب کچھ ہم same day کر رہے ہیں کوئی 72 hours اور 36 24 گھنٹے کا ہم اپنے client کو time نہیں دیں گے same day اپنے client کو wash کروائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں biotanics کا step number 3 apply کریں گے یہ ویڈیو اتنی دفعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوگا یہ first time ہے لیکن آپ میرے چینل پر جائیں اور وہاں جہا کے یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو idea ہو جائے گا کہ ہم نے کتنے clients کتنے hair پر یہ کام کیے ہیں اور کتنا daily keratin کا ہمارے salon میں کام ہوتا ہے آپ یہ کام کرنا ہے اس کے بعد اس کو بھی wash out کرنا ہے اچھا آخر میں میں آپ لوگ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ لاہور اور لاہور کے it get سے جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لاہور میں دس مئی اور چھبیس مئی کو میری کلاس ہے دس مئی کو skin کی کلاس ہے اور چھبیس مئی کو میری ہیر کی کلاس ہے پوسٹ کوم پروفیشنل سکاز اکیڈمی کی طرف سے کلاس ہو رہی ہے کلاس دینے کے لیے لاہور میں خدا ہوں گی اور اس کا سرٹیفیکیٹ بھی آپ کو ملے گا لنچ بھی ملے گا اور یہ ہائی ایجوکیٹڈ کلاس ہوگی لیمیٹڈ سیڈ سے ہمارے پاس اور زیادہ ہم نے کراوڈ اکھٹا نہیں کرنا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایجوکیشنل کلاس کروانی ہے جس میں آنے والے تمام سٹوڈنٹ صحیح سے سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں فرس جو ہماری ٹین مئی کو کلاس ہے بی بی گلو ہائیڈرا مایکرو نیڈلنگ اور اس ٹاپک پر ہوگی اور جو چھبیس مئی کو ہماری کلاس ہے وہ ایش ٹون پر پر بلیاج کی ہوگی مجھے امید ہے کہ جو بیوٹیشن انٹرسٹڈ ہیں وہ لازمی رابطہ کریں گی اور ان کو پتہ دسکرپشن میں میرا اپنا پرسنل نمبر موجود ہے آپ مجھے میسج کریں میں آپ کو کلاس کی تمام انفو دے دوں گی اور آپ اس میں دس مئی سے پہلے پہلے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لازٹ میں ہم نے سیرم اپلا کرنا ہے اور بالوں کو سیمپل ڈرائی کرنا ہے سیمپل ڈرائی کرنے کے بعد یہ ویڈیو پسند آئے یا آپ نے اس سے کچھ بھی نیا سکھا ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور لازمی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا تینک یو